تو پھر یہ باقی چیزوں میں کیوں مانتے ہیں جیسے کہ ڈر ہو گیا یا فائی جی ہو گیا یا واد پت کف کا ایم بیلنس ہو گیا جبکہ اس کو ہم آئیسولیٹ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ہم کیسے بول سکتے کہ اس سے بیماری ہو رہا ہے یہ مجھے بولنا تھا ابھی باقی جو بھی میں نے سوال پوچھے اس پر یہ لوگ جواب جاتے ہیں اس کے پہلے کہ آپ لوگ شروع کریں ڈیویٹ میرا تو آپ کا دو تین کوششن پر میرا خود کا آپجرمیشن ہو گیا یوہان جی آپ نے بہت ہی ایمپورٹن سوال کر دیا تو جو ابھی آپ نے سوال کر دیا کہ بات پت کف کو آئیسولیٹ کرنا یہ ایڈیولوجیکلی ڈیفرنس ہے آپ جنرلائیشن نہ کریے بیجیان کو اس طرح سے توڑ مرود کے مک پیس کیجئے اور آپ لگتا ہے کہ آپ ادھر سے فارما ماتیا سے مل کر کے بھارتی آئیورویت بیجیان کو آپ توڑنے کی بات نہ کریے ایسے بات نہیں ہے میں خود نہیں مانتا کہ اس کو آئیسولیٹ کرنا اتنا ایمپورٹنٹ ہے اور ابھی کو اس طرح کی بات کرتے ہیں بات پت کف کو انسائنٹیفک بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے وہ سوری نمسکار کرنا فرادم کریں ہمارے ساتھ اس کے بعد میں بتاؤں گا ان کو میں تو میں آئیورویت کا کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہوں میں نیچرپیت کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بات پت کف کو آئیسولیٹ میں کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کلیے صبح صبح میرے ساتھ چھے بجے دوڑنے کے لیے پرتی ایک دن آپ سوتے رہتے ہیں بارہ بجے دن تک آپ کیا جانیں گے آپ میں آپ کو اٹیک کیا ہوں میں نے آپ کو اٹیک کیا ہے اور یہ اٹیک میرا ضروری تھا میں نے سچین پیتکر کی طرف سے کیا ہے تو بات پت کف کا جو آپ کا آرگومنٹ ہے بہت ویالیڈ نہیں ہے میں بتاتا ہوں کیوں ویالیڈ ہے میں ذرا میں ذرا انجائیٹی کو سب لوگ مانتے ہیں انجائیٹی کو نہیں ابھی آپ لوگ شروع کیجئے گا ابھی میں جرا یوہان جی سے ٹکر لینا ہوں انجائیٹی کا فیلوسفی تو ایلوپیت والے سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ انجائیٹی کی بجے سے کیا ہوتا ہے انجائیٹی کی بجے سے آپ کو انجائینا کا پین شروع ہو جائے گا انجائیٹی کی بجے سے آپ کو ہٹ اٹیک ہو جائے گا انجائیٹی کی بجے سے آپ کو پیراڈیسز ہو جائے گا یہ کون نہیں جانتا ہے بتائیے آپ آپ کہتے ہیں اس کو ایسولیٹ کرنے تو تو ایسولیٹڈ ہے بھائی در کی وجہ سے جائٹی کی وجہ سے ملٹیپل روگ ہوتے ہیں یہ تو آئیسولیٹڈ ہے اس میں کون سا آئیسولیشن آپ ڈونڈ رہے ہیں بتائیے میں بتاتا ہوں دیکھو ابھی آپ نے پوائنٹ پر بات کی ایک دم تو میرے جو ثبوت میں جاتا ہوں کہ ہم ایسے کریں گے تو پھر صد کر سکتے کہ اس سے ہو رہا ہے کہ اس سے نہیں ہو رہا ہے اس میں آئیسولیشن اتنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں مانتا ہوں کہ در سے بیماری ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں فائجی سے بیماری ہو سکتی ہے میں مانتا ہوں کھٹانو سے بیماری ہو سکتی ہے بڑھ پھر میں ایسے گھن کر نہیں بولتا نا کہ آئیسولیٹ کر دو تب ہی میں مانوں گا ٹھیک ہے تو میں تو آپ سے سہمت ہوں میں تو مانتا ہوں در سے بیماری ہوتا ہے آپ سٹریس ہوتے ہو تو اس سے کورٹسول بڑھتا ہے کوٹسول بڑھتا تو اس سے ilga الگ type کی بیماری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے پوری سہمت ہی میں ہوں یہاں پہ میرا پوائنٹ بس اتنا ہے کہ یہ بولنا کہ آئیسولیٹ ہوگا تب ہی ہم مانیں گے کہ میں بول رہا ہوں کہ سامنے والے بول رہے ہیں سامنے والے بول رہے ہیں نا تو آپ ان سے سوال کیجئے پھر ایسے کیوں مان رہے وہ لوگ مجھے لگتا ہے ہم لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک بات لے کر کے چاروں طرف بھومنا شروع کر دیا اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ پوری لڑائی اور پورا ڈیبیٹ کمجور پر رہا ہے اور میں دیکھئے میں ایک دم دنکے کی چوٹ پر دونوں پکش کو ایک دم ٹھوک کر کے سوال پوچھوں گا میرا کسی سے کوئی راگ دوش نہیں ہے نہ ہی میری کوئی محبت ہے کسی سے نہ ہی میری کوئی دشمنی ہے اس لیے بیچے جیسے جس انداز میں میں نے یوہان ٹینگران جی کو سوال پوچھا اسی انداز میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آئیسولیشن کا ایک پتاکہ لے کر کے چاروں طرف بھوم رہے ہیں اور اس سے ثابت ہو رہے ہیں آپ نون سائنٹیفک اور بیگزانک بہت سارے لوگ ہیں جو گروپ میں گھومے جا رہے ہیں آئیسولیشن ہوا ہے کیا آئیسولیشن ہوا ہے کیا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ پورنیوان بھاگ کا وہ ویڈیو چل رہا ہے کہ بھئی اس میں ہم کو کچھ نہیں ملا ہم کو کچھ نہیں ملا اب یہ آئیسولیشن کا جو آپ دیمان کر رہے ہیں وہ کتنا سائنٹیفک ہے ابھی یوہان نے کہا کہ ہاں میں ڈر سے بیماری ہوتی ہے میں مسوکار کرتا ہوں تو آجدہ جی میں موفر سیل جی کیا میں ایک آدھا منٹ بولوں کیونکہ ایچلی آج کا جو ٹاپک ہے اس سے بہت سارا ڈائیورشن یوہان نے کیا ہے مجھے دکھتا ہے کہ بہت سارے جو پوائنٹس ہیں اس کے لئے الگ سا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے وادپت کف کے لئے ہو سکتا ہے ڈر کے لئے ہو سکتا ہے اس طریقے سے ویشہ کو بھگل دینے سے اس کو ہم بھاگنا کہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آج ہم جس مددے پہ ہے اسی مددے پہ اگر ہم ڈیبیٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا تو میرا یہ کہنا ہے کہ اسی مددے کے اوپر ہم ابھی چرچہ کریں گے تو وہ زیادہ ٹھیک رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کی ہم ابھی تین یہ تیسرا پارٹ ہے جہاں یوہان جی آپ کے کارکرم میں وائرس کے اوپر آئے ہے اور ہمیشہ وہ بولتے ہیں کہ میرا ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے میرا وہ ماننا ہے میرا یہ تو یہ بات جو ہے ماننے والی بات یہ سائنٹیپک اپروچ نہیں ہے جب آپ جب آپ ڈاؤٹ کرتے ہو اور اس کے پیچھے جالے جاتے ہو تو that is سائنٹیپک ٹیمپیرمنٹ پہلے سے اگر مان لیا گیا ہے تو کس چیز کو ثابت کرنا رہی نہیں جاتا ہے نا آپ نے already مان لیا ہے تو اسی سے انسائنٹیپک اپروچ شروع ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت گمبیرتا سے اس وشے کے اوپر کام کیا ہے لوگوں کو نرنے لینے دیجئے کیا سہی ہے اور کیا غلط ہے یہ ماننے والی بات کہاں سے آ رہی ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم نا believers نا disbelievers ہم investigate کر رہے ہمارے مند میں ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کو ڈاؤٹ کو clear کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہم question کر رہے اگر question سہی بھاگ رہے تو debate کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے جو جو چیزیں ہمارے سامنے جو present کی ہے اسی کے اوپر چرچہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں وہاں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پلیز ہم اگر یہی چیز کو ہم اسی طریقے سے آگے جائیں گا تو کچھ fruitful ہو سکتا ہے کچھ میرنگ ہو سکتا ہے ایسا میرا کہنا ہے جی اگر آپ چاہتے تو آپ مپسر کے پاس دی سای بات بولے آپ نے